مددہ میں آج ہمارے ساتھ چھوٹا کرتے کے لئے موجود ہیں ایک مشرا جی ریال دینٹک فسلی شک ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیک ایک مشرا جی کیا لگتا ہے کام پر سیاست کی جائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی لائن میری یہی ہے آدھی حقیقت آدھا فسانہ سب سے پہلے میں ایک جواب دے دوں نقفی صاحب جی بھی بیٹھے ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کچھ ایک ایسا پرویزن ہوتا ہے سمیدان میں کی ٹو تھرڈ یا اس سے زیادہ میزارٹی سے پاس ہو جائے تو وہ نیایک سمکشہ سے باہر وہ چیز ہو جاتی ہے یعنی اس کو کوٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے اگر انہوں نے کر لیا تو پھر کوٹ بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا ہے دیکھیں آدھی حقیقت آدھا فسانہ میں اس لیے بول رہا ہوں ایک چیز کے لیے میں بی جے پی کو بہتا ہی دوں گا اور وہ جبرزست چیز ہوئی ہے مول بھوت سدھانت بھارتی راجنیت میں چینج ہوئی ہے پچھلے پچیس تیس سالوں سے بھارتی راجنیت کے اول منڈل اور کمنڈل کے اردگرد گھوم رہی ہے اور دیش کا اگر وکاس کرنا ہے ساری پارٹیوں کو تو منڈل اور کمنڈل سے راجنیت کو ہٹانا ہے منڈل مطلب آرکھن اور کمنڈل مطلب رام جن بھومی دھرم سارے نیتا لوگ ساری پارٹیاں جو ہے تشتی کرن میں لگے ہیں انکلوڈنگ بی جے پی کوئی اندو کا کوئی مسلمان کا کوئی دلیت کا راج جس طری پارٹیوں نے آرکھن کے نام پر پچھلے تیس سالوں سے بیٹھ کے ملائی کھائی ہے بینا کچھ وکاس کیے ہوئے سرکارے بنائی ہے بی جے پی نے جو یہ چرچہ چھیڑی ہے دیکھیں انگریجوں کے ٹائم پر جیسے ایک چرچہ چھیڑ دی گئی تھی کہ بھائی انگریجوں بھارت چھوڑو یا سباس چند بوس نے جو بولا تھا کہ تم مجھے خوندوں میں آجادی دوں گا سفل ہو یا نہ ہو دوسری بات ہے لیکن جو ایک بہنس اب یہ منڈل کے دائرے سے باہر نکل رہی ہے ابھی تک کیول دلیتوں کے آرکھن کے قارن سماج میں جو کھائی پڑ گئی تھی دلیت اور سوڑ سماج بٹ گیا تھا وہ ویچار دھارہ کو اپکریک کرنے کے لیے اس پہ تھوڑا مارنے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اس کے لیے بی جے پی کو بدای دوسرا آپ دیکھ لیجے یہ فسانہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اتنے اسٹریٹیجک وے میں بی جے پی نے اس کو لانچ کیا ہے دیکھیں پہلے بی جے پی بول رہی ہے سوڑ 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 کا آرکھن ارے پچاس پرسنٹ جو آرکھن تھا یعنی کی سی ایسٹ ان سب کو چھوڑ کر کے جو بچا ہوا تھا اس میں اگر کوئی سی ایسٹی او بی سی چاہے جو ٹیلنٹیڈ ہو وہ بولے کہ میں جنرل کٹیگری سے اپلائی کروں گا تو وہ بھی اپلائی کرتا تھا ہندووں کا بھی تھا مسلمانوں کا بھی تھا عیسائیوں کا تھا سوڑ کا مطلب ہوتا ہے برامن چھتری ویش یہی تین جاتیاں باقی کی جاتیاں عیسائی اور کرسٹین کو انہوں نے بی جے پی والوں نے کبھی سوڑ بولا کبھی نہیں بولا سوڑ کی جو ڈیفنیسن سمجھی جاتی تھی تو یہ آرکھن کیول سوڑوں کے لیے نہیں ہے بی جے پی سوڑ سوڑ چلا رہی ہے تاکہ سوڑوں کا جو نقصان ان کو ہوا ہے چنووں میں ان کو یہ کنونس کر سکے تو یہ بی جے پی دیکھیں کہیں پہ نگاہ ہے کہیں پہ نسانہ یہ بی پکچ کو سمجھنا پڑے گا دوسری چیز دیکھئے رنگ ناثن ریپورٹ آئی تھی جس میں گریبی کی ریکھا کیا ہوتی ہے 2014 میں ڈیفائن کیا گیا تھا اس میں اتنی حاصل سیاست پہ جستی ہے کہ میکزیمم جو لیمٹ تھی سولہ ہزار روپے پر مہینے اگر کوئی آدمی کماتا ہے اس سے اوپر جو اس سے نیچے ہے وہ گریب ہے یہاں پہ انہوں نے چھاٹھ ہزار روپے لیا ہے کیوں لیا ہے دیکھیں تین پرامیٹر ہے آٹھ لاکھ یا ایک ہزار سکوائر فٹ کا پلات یا آپ کا فلیٹ ہو میں بولتا ہوں کہ آٹھ لاکھ یعنی چھاٹھ ہزار روپے مہینے اور ایک ہزار سکوائر فٹ میں تو پوری میڈل کلاس کی آبادی آ جاتی ہے شہروں میں سات سو آٹھ سو سکوائر فٹ کے فلیٹ میں پوری میڈل کلاس تو بی جے پی نے ایک لارجر سیگمنٹ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کے لئے دے دیا نہیں تو مرشاہی کانگریس اتنی کنفیوز کیوں ہے لوگ سوا میں سبرتن کر رہے ہیں یہاں پر سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کیا جائے سر یہ دیکھیں میں یہی بولتا ہوں کہ بی بکش اتنا انٹیلیکچو دیکھیں بی جے پی کیا ہے میں بتا ہوں جیسے لطا منگشکر جی ہیں فیزیکلی کوئی کام نہ کریں وہ ان کے خوبی ہے کہ گلے کا یوز کر کے بہت پیسہ کم آ رہی ہیں ایسے ہی بی جے پی کو بھی ٹھیک ہے کام ساری پارٹیاں کر رہی ہیں بی جے پی واک پٹ تو ہمیں بہت آگے ہے اتنے اچھے طریقے سے وہ پلان کرتی ہے ہوگا کچھ اور اور وہ پبلک میں میسز کچھ اور جاتا ہے پبلک کچھ اور خوش ہوتی ہے میں ایک چیز اور بولتا ہوں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بی جے پی نے گیم پلان کیا ہے ارے آپ نے دس پرسنٹ آر اکھر میں بولتا ہوں سورڑوں کو دیا کہاں سے دیا پچاس پرسنٹ تو پہلے ہی سورڑوں کے لیے اوپن تھا آپ نے کیا کیا سورڑوں کا ہی کارٹ کے سورڑوں کو دے دیا یہ ایسے ہی ہوا آپ نے میرے دائیں جیب سے دس روپے نکالا دائیں جیب میں دس روپے ڈال دیا اور بولا بیٹے میں نے تجھے دس روپے دے دیا تو خوش ہے کی نہیں ہے تو دس اسٹریٹیجک مینوپولیشن مینوپولیشن نہیں میں بولوں گا کہ یہ بی جے پی کی یو ایس پی ہے بی جے پی نے کچھ ہے اس نے نہیں کیا سورڑوں کا ہی کارٹ کے سورڑوں کو دے دیا یہ ساپ کر دیا کہ پچاس پرسنٹ سے کوئی چھیڑ چار نہیں ہوگی یہ جاتی قد آدھار پر نہیں ہے یہ آرکھک آدھار پر ہے ادھان منتری نے کیوں ایسا بولا بتا رہا ہوں نا سنڈی دیا نا چلیے بتا لیجے پھر میں بتا کیا بولا میں بتا رہا ہوں نا پر سنڈی دیا نا تیاغی جی پہلے تیاغی جی آرکھک آدھار پر آرکھک آدھار پر بات پی جاری ہے میرے پی کے دسمشن میں سورڑ میں کون کون جی جاتی ہے آتی ہے مسلمان سورڑ میں آتے ہیں برامن ہو بنیا ہو تھاکور ہو آپ کی طرف سے کھالے دیگے تیاغی جی سورڑ میں جاتی آتی ہیں مسلمان سبھی لوگوں کو اس کلاب ملے گا سبھی لوگوں کو اس کلاب ملے گا اسی کو بولتا ہے اچھا اچھا مداتا کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے یہ صرف تیاغی جی یہ جو بیپکشی پارٹیاں یہ گمراہ کرنا چاہتی ہیں کون بیپکشی پارٹیاں دیکھئے ایک طرف راجنیتک ورسلیشک ہے ہے نا ورشتہ پر ترکار ہے اور یہاں پر ہم لوگ دے دیجی اب دیکھیں میں نے آپ سے ہی پوچھا تو آپ تیاغی جی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سوڑنوں کے لیے ہے نا اس کے بعد جب یہاں پر بات نکل کے سامنے ہے کہ ہر دھرم کی سوڑن جاتی کے لیے ہے یہ ہر دھرم کی سوڑن جاتی کے لیے نہیں نہیں تبھی تو آپ لوگ تبھی تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلموں کو بھی مسائیوں کو بھی ان میں لاب ملے گا جو باقی کے چالیس پرسنٹ بچے گا اس میں جو دلیت لوگ ہیں وہ اپن کٹیگری میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہاں جی ایک منٹ دلیتوں سے اسے پر مطلب لیے نا بولیے 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 گوونجی بولیے میں کہنا ہوں جو پچاس پرسنٹ جو پہلے استعمال کرتے ہیں وہ ہندو ورن بیوستہ کے تحت بولا جانے والا شبد ہے تو اس لئے اگر بی جے پی یہ کہتی ہے کہ سوڑنوں کے لیے دس پرسنٹ اس میں آرکشن ہے تو یہ پرستاؤ اور اس بل کا اپمان کرتی ہے کیونکہ یہ دل آرکشن کی بات کرتا ہے ایک سوڑن یا جاتی کے آدار پر آرکشن کی بات نہیں کرتا ہے اس کو ساپ سمجھا جانا جلوری ہے آج سرکار کے پاس پیسے جب ہوا ہے کتنا پرسنٹ پیسے جمع ہو رہا ہے اب لوگ بھاگ یہاں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی چھے لاکھ سات لاکھ روپے والے کمار ہیں یہ گریب کیسے ہیں یہ امیر کیسے ہیں یہاں پر بھی چھوڑا سا پیچ پس رہا ابھی سوال کچھ ہوتا ہے اس کے بعد سوال بدلا تیسر سوال کوئی پیچیدگی نہیں ہے دو چیزیں میں کلیر کر دوں کل ساری پارٹیوں کا جب بیان آگیا شروع شریح مایاواتی کانگریس سب نے بول دیا کہ بھائی ہم سا مرثن کرتے ہیں کانگریس بھی بول دی جی ہم پہلے لائے تھے دیکھیں بولنا کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور ہے بولنے کو تمہیں بول رہا ہوں میں پوری دنیا فتح کر لوں گا لیکن وہ سہنک ہوتے ہیں جو کرتے ہیں دیکھیں فرق کیا ہے میں آپ کو بتاؤ ساری پارٹیوں نے آرکچن کے مددے کو آدھار بنا کے فری میں سرکار بنائی ہے یہی چیز مایا وطی نے بھی کیا یہی چیز سب نے کیا بی جے پی بھی پولٹیکل مائلیج لے رہی ہے ایک چیز کو چھوڑ کے ایک ویچاردھارہ جو آرکھڑ کی گیند تھی بی جے پی نے کیا کیا کہ وہ دوسری پارٹیوں سے چھین کے اپنی پارٹی میں ڈال لیا فائدہ لینے کے لیے آرتھیک آدھار پہ بھی آپ دیکھیں میں بولتا ہوں کہ پردان منطری مودی جی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ڈال لینے میں چھپن انچ کا سینہ تم مانتا جب یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم آرکھڑوں کو نہیں دے رہے ہیں میں بولتا ہوں آپ مت دیجئے سوڑنوں کو آرکھڑ جو آپ نے دیا آپ اصلی نیا ہے تو سماج کے ساتھ تب ہوتا ڈالیتوں میں ڈالیتوں کا جو ہے اتیاچار اور شوشن ہو رہا ہے وہ 49% کو آپ بول دیجئے کہ یہ آرتھیک آدھار پہ ہوگا کیونکہ ڈالیتوں میں جو امیر ہے وہ ہی امیر ہوتے جا رہے ہیں ڈالیتوں کے آرکھشن کو لے کر ایک چھوٹی سی بات بھی ہو جاتی ہے تو مایا وزی ادھر کھڑی ہو جاتی ہے ادھر پھر ڈالیت ہنگامہ کرنے لگتے ہیں مارکارٹ مجھ جاتی ہے اسی لئے ابھی بی جے پی یہ بول رہی ہے کہ ہم نے نہیں چھوا یہی تو بات ہے نہیں چھوا اور چھوا تو پھر اس کے بعد کانگریس بھی کرنی ہے سب ہی دل وہاں پر کھڑے ہیں ادھر کھوا ادھر کھائی کہا جائیں بھائی ساری پارٹیوں کے لیے بی جے پی کے لیے گیم پلان یہ ہی ہے وہ جانتی ہے ہم نے اگر جو ہے ڈالیتوں کا ووٹ بینک چھوا تو ہمارا آرکھن چھوا فورٹی نائن میں تو ہمارا ووٹ بینک ادھر کھا سکت جائے گا دیکھیں یہ پورا کا پورا ہڑ باہت میں لیا گیا دو ہزار انیس کے لیے چناؤ ہے فیکٹ کچھ اور ہے ایک چیز کو چھوڑ کر کے باقی یہ چناؤی لولی پاپ ہے چار مہینے تک اُل جائے رہو سارے ارے آٹھ لاکھ روپے آپ نے سیما دیئے آٹھ لاکھ روپے میں فیفٹی پرسن پاپولیشن کبر ہو جاتی ہے سار ایک ہزار اسپیر فٹ جس کے پاس بلی میں فلیٹ ہو گیا پوری پاپولیشن کبر ہو گئی کئی لوگ بول رہے ہیں کہ اچانک میں لیا گیا یہ فیصلہ ہے آخری وقت پر کانگریس کے وقت کی بھی یاد آتی ہے دو ہزار تیرہ میں تو آخری ستر میں آخری دن دنگر نیروڈک جو لائے گیا تھا بل تاکہ الپسنگکوں کو تھوڑا سا رجائے جا سکے حالانکہ وہ کام نہیں آ پایا اب یہاں پر اس سرکار نے یہاں پر یہ کام کیا ہے کہ آرثک آدھار پر آرکشن کی بات یہاں پر کریں لیکن اس کے بعد باوجود کہا جا رہا ہے کہ پاچ چھ لاکھ روپے کمانے والا کیا کوئی گریب ہوتا ہے دلیتوں کو تھوڑا سا یہاں پر اور دیکھنا چاہیے مطلب جو ہوا اس سے کوئی سنتوشت نظر نہیں آ رہا ہے تو ایسے میں اب سمی کرن بنتے ہوئے کیا نظر آ رہے ہیں آنے والے وقت کے دیکھئے بی جے پی کا یہ ایک طرح کا برماس سترا اس لیے اس کو آخری وقت پر بی جے پی نے چھوڑنے کی کوشش کی ہے تاکہ وپکش کو اس کی کاٹ کے لیے بھی اوسر نہ ملے جب تک وپکش سوچے گا تب تک ہو سکتا ہے کہ کچھ اور طرح کی چیزیں بھی یہ سرکار سامنے لاسکتی ہے جس میں کریمی لیئر والا معاملہ بھی شامل ہے ایک موٹی بات ہے کہ چودہ راجیوں کی لگ بھگ تین سو اکتالیس سیٹیں ایسی ہیں جن میں یہ مانا جاتا ہے کہ اپرکاسٹ اس کو اس کے چناؤ نتیجوں کو ایک طرح سے پوری پرباوت کرتی ہے اس لیے بار بی جے پی کو ان میں دو سو چھپن سیٹیں ملی تھی تو بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ اس بار ایک سو اسی سیٹیں ان راجیوں کی ایسی ہیں جن میں سیدھے سیدھے اپرکاسٹ کا پرباو ہے جو گیر آرکشت جاتی ہیں ان کا پرباو ہے اور بی جے پی اس کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے بار بار اسی لیے بی جے پی کے نیتا سوان شبد کا استعمال کر رہے ہیں اور اسی لیے ہمارے ہاں بی جے پی کے پروکٹا نے ایسا گیم کھیلا ہے جیسے شبدوں کا استعمال کیا ہے واقعی میں یہ گیم ہے یہ چناؤ کے لحاظ سے گیم ہے اور بی جے پی کا یہ گیم اتنی چطرائی سے سامنے آیا ہے کہ بی پکش اس کا جواب کیسے دے اور اس میں اپنی جیت کا راستہ کیسے ڈھونڈے یہ اس کو سجائی نہیں دے رہا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا اور اسی لیے راجے سوا میں اس طرح کی پریستیتیاں پیدا ہو رہے ہیں بلکل ادھر کھوا ادھر کھا ہے اور کانگریس بھی یہاں پر سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اس سے اب کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ بی جے پی نے وقت یہاں پر کم دیا ہے اور ایسی گوگلی پہ کیا ہے کہ کانگریس یہاں پر تھوڑی علجی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس بات کو مشہ جی بھی مان رہے ہیں گووین جی بھی مان رہے ہیں آپ مانیں گے سیف صاحب یہ تو آپ مانیں گے کہ کانگریس یہاں پر تھوڑا سا بی جے پی خیر تب ہی بول رہی ہے جیٹلی صاحب نے بولا کہ آپ اگر بل پاس کریں گے تو مطلب کم سے کم اسٹینڈ کریں اپنا سامنے کھڑے ہوئی اور دل سامنے بڑا رکھیں ایک رنی سمجھے ایمان سو ایک ترم ہوتا ہے جملہ کی طرح اسٹانس مطلب اتنی تیجی سے کام کو کرنا کی بپکش کو موقع ہی نہ دینا کی وہ سوچے سمجھے کچھ ایکشن لے کل جب سارے راجنیتاؤں کے اس پر کریا پر کریا آگئی تب میں سمجھ گیا کی بپکش اس پر فز گیا بپکش چاہتا تو بہت اچھی طریقے سے بہت اچھے طریقے سے بی جے پی کی پول کھول سکتا تھا لیکن ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا سب نے توراً سرنڈر کر دیا لیکن آپ جواب دھوننے کی پورا بپکش کوشش کرو اور امیر جتائی جا سکتی ہے کہ شاید جل سے جل سے جواب بہت کچھ ہے جو ابھی دیکھنا باقی ہے اس پورے آریکشن کو لے کر حالکہ ایک بات یہاں پر صاف ہو گئی ہے کہ آرتھک طور پر یہ آریکشن کی بات کی گئی ہے دس فیزتی سونڈ کس لیے جوڑا گیا آج کم سے کم اس چرچہ کے بعد کئی لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا بہت 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 شکریہ آپ سب سے ہمارے ساتھ جڑتنے کے لئے اس چرچہ کو سارتھک بنانے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی